مٹا دے اپنے حسی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کر گلے گلدار ہوں بیوی کے ساتھ تکبر نہ کرے بیوی پہ تو ان سے نہ لگائے بدگمانی سے جھوٹ کوئی نہیں ہے بیویوں کو تقلیق دیتے ہیں بازے تمہارے ظالم فیر بھائی جوتوں سے مارتے ہیں حضرت عائشہ کے گھر میں دوسری بیوی سے کوئی چیز بھیجی گئی عورتوں کو غیرت ہو سی دوسری عورت سے حضرت عائشہ نے ہاتھ مار کے سب نیچے گرا دیا جو اس میں تھا آقا جی نے کچھ نہیں کہا آقا جی خود نیچے بیٹھ گیا اور دانے جو چیزیں تھے کھانے کے خود اٹھا کے رکھ رہے تھا عائشہ کو کچھ نہیں کہا تو نہیں کیوں ایسے دیکھا خود اٹھا رہے تھے رکھ رہے تھے اسے نہیں کہا تو غلط کرتی ہے تو یہ ایسے کرنا چاہیے میں خاتم اندبیوں میں اتنی بے عدب ہے کچھ بھی نہیں کہا کہا تم میں سے بہتر ہے جو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہ کہا بد سلوکی کرتے ہیں بکواس کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں ان کے ماں باپ تک جاتے ہیں برا بھلا کہنے کے لئے اور طریقہ کی وظیفے پڑھتے ہیں خاک فائدہ دیں گے تمہا اور ان پر ازام لگاتے ہیں پردہ کرنا ٹھیک ہے کرنا چاہیے اگر پردہ نہیں بھی کرتی ہے چھپ ہو جا بس کہتا رہے خود دکار میں چلی جاتی ہے کوئی بات نہیں سبر کر بیوی کو تب گھر سے نکالے آقا جی نے کہا کہ تمہاری عزت میں خیانت کریں اگر عزت میں خیانت نہیں کرتی ہے اور عزت میں خیانت کا ثبوت ہونا چاہیے ازام جھوٹانے کے میں سمجھتا ہوں مجھے شک کا یہ ایسی ہے جو ازام لگائے گا آقا جی نے کہا خدا سو برسی اس کی مقرس عبادت کو برباد کرے گا ٹھیک ہے نہیں مانتے پردہ نہیں کرتے سبر کرتے ہوں خود دکان پہ چلی جاتے ہیں خود بدار میں چلی جاتے ہیں تو منع کرتا نہیں ہوتے ہیں تو گھر سے نہیں نکالوں طلاق ان کو نہ دے وَلَا تُخْرِجُونَ هَمِن بُيُوتِهِنَّا ان کو ان کے گھروں سے من نکالا کر ان کے گھر خامدوں کے گھر ہوتے ہیں میں تھی نکال دوں گا میں طلاق دے دوں گا ہمیں یہ کر دوں گا تو خراب ہے تمہیں ایک انہیں خراب ہے ایسی الزام لگایا تو خدا تلیل سو سال کی عبادت برباد کرے گا کیا اخلاص ہی ہے آقا جی کی حدیث ہے دنیوں کو مارتے ہیں جوتوں سے الزام لگاتے ہیں تو ایسا ہمیں سو سال کی عبادت خدا برباد کرے گا